دوستو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرک سکیلز آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں مینڈ ڈسٹریبوشن پینل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے تین چار قسم کی سپلائیز کو کنٹرول کریں گے اور آگے فردر سب پینل کو دیں گے جو کہ سنگل فیز ہوں گے اس میں ہمارے پاس کچھ سمان ہے جس کا انٹرڈکشن آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بنا کے بھی دکھائیں گے آپ کو اس کی وائرنگ بھی دکھائیں گے کمپلیٹ آپ کو کلیر کریں گے انشاءاللہ آپ کے نالج میں اس کا اضافہ ہوگا آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو رابطہ کریں گے یہ ہمارے پاس میٹر ہے وولٹ میٹر جو یہ دکھائے گا کہ کتنی وولٹ چاہ رہے ہیں اس وقت 3 فیس ہے تو اس کے 440 ہوں گے اگر سنگل فیس ہوگا 220 ہوں گے ہمارے پاس ایک میٹر ہے وولٹ میٹر اور باقی ہمارے تمام جو ہے وہ امپیئر میٹر ہے تاکہ اس سے یہ پتہ چلے کا کتنے ہمارے حال ہیں اور ہر حال کو کتنے کتنے اس وقت فلو ہو رہا جو لکھا کتنے کرانک جا رہا ہے یہ ہمارا ہے امپیئر میٹر ٹھیک ہے دوستو چار پورشن ہیں تو چار میٹر ہیں یہ میں انہیں آپ کے سامنے راکھ دیئے اس کے بعد یہ کرانٹ ٹرانسورمر ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ اس کا اور اس کا چولی دامنگ ساتھ ہوتا ہے اس کے بغیر یہ نکار ہوتا ہے کرانٹ ٹرانسورمر لوڈ کو ریڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا یہ یہ ہے میگنٹ کونیکٹر اس سے ہم آٹومیٹک کنٹرول کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اینیون اس میں مینول بھی ہوتا ہے آٹو بھی ہوتا ہے وہ ایک پروگرام کے تحت ہوتا ہے کنٹرولر یا ریلے کے ساتھ اچھا اس کو ہم نے کرنا کیا ہے اس سے ہم نے سیلیکٹڈ لوڈ کنٹرول کرنا ہے بل فرض ہمارے لوڈ کا کچھ ہی حصہ جو چار رہا ہے جس چھوٹ سے چار رہا ہے اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو لائٹ جانے کے بعد بل فرض سولر ہے سولر میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ تمام لوڈ کو چلا سکے جب لائٹ چلی جائے اس صورت میں اگر لائٹ چلی جائتی ہے تو ہمارا جو سیلیکٹڈ لوڈ ہوگا وہ اس کے ذریعے ہم اس کو بند کر دیں گے باقی ہمارا لوڈ جو ان کی طرف سے ہوگا ٹوپول بریکر ہے یہ یہ مین کے اوپر استعمال ہوتا ہے اگر ہم ایک ہمارا ایک جو پورشن ہے اس کے لئے ہم دو سپلائز نکالیں گے دو سپلائیوں کے لئے ہوگا اس کا مقصد یہ ہی ہوگا ہمارا ہم نے اس کرانٹ ٹرانسفورمر کے سریعے اس کی میر کرنا ہے کرانٹ کو کتنا کرانٹ جا رہا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس سنگل پول بریکر ہیں سنگل پول بریکر سے مزاری بات ہے کوئی بھی چیز ہم اسے کنٹرول کر لیں گے جیسے کسی شیٹ کو کنیکشن جا رہا ہے یا کسی بھی چیز کو پنکے کو یا جو بھی ہیوی لوڈ ہے سنگل پہ کنٹرول ہونے بھلا وہ اس سے کنٹرول ہوگا یہ اس کے سٹاپر ہیں چینل کے ساتھ لگ جائیں گے کور کر کے رکھیں گے ہوڑ کر کے یہ بہت اچھا سٹاپر ہے یہ پہلے آپ نے پہلی دفعہ ہی دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت اچھا چیز ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ اس کا نام ہے سیلیکٹر سوچ اس کے تین آپشن ہیں آٹو آف اور مینویل ون زیرو اور ون یہ اس کے پوائنٹس کا نام ہوتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں گے دو کنیکشن ہے اب دو کنیکشن میں کیا ہے ایک سیٹ بھی ہم لوب مار دیتے ہیں اور دوسری سیٹ پہ دو سپلائیوں کو دیتے ہیں کیونکہ اس کی ایک سیٹ ایک وقت میں آن ہوتی ہے تو لہٰذا جو سیٹ لوب ہوتی ہے وہ ایک سیٹ سے آنے والے سورس کو کنٹرول کر کے دونوں سیٹوں پہ دے دیتی ہے بالفرد آپ اس سیٹ کو یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کا روح ادھر ہوگا اگر آپ اس سیٹ کو یوز کریں گے تو پھر اس کا روح ادھر ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا اگر ہم اس کی ڈریکٹر سپلائی دیں گے تو اس کو مینویل پہ رکھیں گے اگر اس کی ہم اس کو بند کرنا چاہیں گے آٹو سپلائی دیں گے تو پھر اس کو ہم واپڈا پہ رکھے اس سیٹ میں کر دیں گے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دھاک پٹی پڑی ہے ہمارے پاس یہ پینل میں لگے گی اس سے مطلب کوئی بھی تار ہوگی جو بینڈ ہوگی اور اس کے علاوہ جو بکھری بھی تاریں جو ہوگی وہ اس میں ہم چھپا دیں گے کوئی تار نظر نہیں لگی پورے پینل میں یہ دوستو ہمارے پاس اس کا ایک لائٹ سا انٹرڈکشن تھا تمام چیزوں کا اور یہ جو اس کے بعد ہم اس کی کنٹرول واہر کریں گے وہ اس کے لیے یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے کنٹرول کے لیے تھمپل ہے یہ چھوٹے چھوٹے تھمپل ہیں کنٹرول یہ اس کے ساتھ تار لگا کے ہم اس کو سپلائی دیں گے اے ون اے ٹو جس کے ذریعے یہ کنٹرول ہوگا اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کے یہ این او اور این سی پوائنٹ ہے یہ اوپر والا این سی ہوتا ہے این او ہوتا ہے اور نیچے والا این سی ہوتا ہے نارملی کلوز جیسے یہ پریس ہوتا ہے تو نیچے والا ہون ہو جاتا ہے یہ باندھ ہوتا ہے تو اوپر والا ہو جاتا ہے اس سے ہم مختلف قسم کے کنیکشن کرتے ہیں دوستو یہ انٹرڈکشن کے بعد میں آپ کو بتانا ہوں کہ یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی کمپلیٹ وائرنگ انسٹالیشن اور ہر چیز ایک ایک کنیکشن میں آپ کو دکھا ہوں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کال لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مجھے اس کا فائدہ ہو سکے آپ کو بھی فائدہ ہوگا میرے توسن انشاءاللہ اور آپ کی توسن مجھے بھی فائدہ ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ